قلب سلیم کیا ہے جو کامیابی کی دلیل ہے روز قیامت معزز سامین یہ آیت نمبر اسی پر نو ہے قلب سلیم کسے کہتے ہیں میں ذرا اس کی تفسیر آپ بھائیوں اور بہنوں کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں سالمون من الدنس والشرک دو باتوں سے جو دل ساف ہے اسے قلب سلیم کہتے ہیں پہلی چیز شرک سے پاک ہو اور دوسری چیز سبحان اللہ ہر طریقے کی گندگی سے پاک ہو لوگوں کو چہرہ ساف رکھنے کی بڑی فکر لگی رہتی ہے کیا کیا نہیں لگاتا آدمی کچھ پمپلز اگر آ جاتے ہیں سبحان اللہ کتنا پریشان ہو جاتا ہے کتنے لوگ پوچھتے ہیں سن الرجک سے کبھی چہرے کا رنگ کم ہو گیا ایسے ہو گیا ارے میرے بھائی چہرے کو مار گولی دل کو ساف رکھ دل میں اتنا کینہ کپٹ بغض حسد دوسروں کے خلاف تکبر بھر لیا ہے اور چہرہ گولا رکھا فائدہ کیا ہے اللہ چہرے دیکھتا ہے اللہ تمہاری صورت اور تمہارے جسم کو نہیں دیکھتا تمہارے دل کو دیکھتا ہے دل پاک رکھو کس سے دنس گندگی سے شرک سے محمد بن سیرین کہتے ہیں تین چیزیں دل میں ہو اللہ حق ہے خیامت آنے والی ہے اور جو بھی قبر میں ہیں اللہ ایک دن اٹھا کے کھڑا کرے گا یہ جس کے سینے میں ہے وہ قلب سلیم رکھتا ہے وہ کامیاب ہوگا ابن عباس کہتے ہیں قلب سلیم سے مراد جس کے سینے میں اس بات کی گواہی ہے اللہ کے سے وہ کوئی معبود نہیں وہ قلب سلیم ہے مجاہد اور حسن کہتے ہیں قلب سلیم سے مراد شرک سے پاک ہو سعید بن مسیب بہت بڑے محدث کہتے ہیں القلب السلیم هو القلب الصحیح وهو قلب المؤمن لأن قلب الكافر هو المنافق مریض سبحان اللہ ساری باتیں قلب سلیم میں موجود ہیں ساری باتیں آحسن البیان کے مصنف لکھتے ہیں ساری باتیں اس میں شامل ہیں اللہ سے دعا کیجئے اللہ تبارک و تعالی ہمیں قلب سلیم بنائے موسیقا 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 ہری باتیں kat لاتیں